آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرف سے کہ یہ جو مناظر ہے رکس امیز مناظر ہر طرف میں جہاں محمد رمضان کی مائت جو ہے وہ واقع ہو گئی ہے اور اس کی مائت ابھی ابھی جو گر ان پر پہنچائے ہیں مناظر سیدھے آپ نے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت موجود ہے شمالی کشمیر زل بانڈی پورا کے اسٹنگو علاقے میں اور یہاں پہ ابھی ابھی جو محمد رمضان کی جو مائت ہے وہ یہاں پہ ان کے آبائی گر پہنچائے گی پورا ہر طرف سے یہاں سوگران اور ماتم کا ہی فضا ہے ہر طرف گھم کی لہر یہاں پہ دوڑ گئی ہے محمد رمضان کی جو مائت ہے وہ اس وقت اسٹنگو بانڈی پورا میں پہنچائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو محمد رمضان ہے وہ ڈی ایس اپ یعنی بارڈر سکرٹی فورس میں کام کر رہے تھے قریبا بائیس سال تک اس نے اپنی سروس کی ہے ابھی تک اور اس نے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرف سے کیے جو مناظر ہے رکس آمیز مناظر ہر طرف توق کا مناظر یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد رمضان کی جو ہی یہاں ان کے آبائی گھر پہنچائے گی تو یہاں پہ ہر طرف سے جو ماتم ہی ماتم بچ گیا ہے پورے علاقے میں اس وقت آپ دیکھ سکتا ہے کہ محمد رمضان جو کی بی ایس اپ میں کام کر رہا تھا جاتا ہے کہ اس کی جو موت کیونکہ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے جس کی وجہ سے اس کی آج موت واقع ہوئی ہے اس کی ماتم واقعی اس وقت جو یہاں ان کے گھر پوری طرف سے ماتم ہی ماتم بچ گیا ہے اس موقع پر یہاں پولیس فوج اور جو سیول انتظامیاں ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود رہے اور اس تقریباً تام ترجو لوازمات کانونی لوازمات پورا کرنے کے بعد مائد کو ان کے آخری رسومات کے لئے والے کر دی گئی ہے